ہیلو فائٹ فانس دس اس کوج راکی دوستو دس جن کو دیش نے ایک بہت ہی ہارٹ بریکنگ نیوز سنی ہمارے دیش کے لیجنڈری باکسر اولیمپین پدما شریسری ڈنکو سنگ جی کا کینسر کے وجہ سے بیالی سال کی عمر میں نیدن ہو گیا آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اور ان کو ٹریبیوٹ دیں گے دوستو ڈنکو سنگ سر کے بارے میں بات کرنا بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ باکسنگ کے ایک پات بریکر مانے جاتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو ڈنکو سنگ کا جنہم ایک بہت ہی گریب پریوار میں ہوا ان کی فیملی اتنی گریب تھی کہ وہ ان کا پالن پوشن بھی نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان کی فیملی نے انہت آشرا میں بھرتی کرا دیا اور وہ وہ ہی پھلے بڑے انہیں بچپن میں ہی باکسنگ سیکھنا شروع کر دیا اور انہیں امبالا میں اپنی پہلی باکسنگ چیمپنشپ سبجونیر نیشنلز جی تھی اور وہاں سے انہوں نے اپنی ویننگ سٹیک شروع کر دی اس کے بعد وہ انڈین نیوی میں بھرتی ہوئے اور وہاں کے باکسنگ چیمپنشپ میں پارٹ لیا سویسس کے باکسنگ چیمپنشپ میں ان کے سامنے اٹلانٹا اولمپک کھلے ہوئے باکسر دیویندرہ تھاپا تھے سب کو لگا کہ ڈینکو سنگھ اولمپیان تھاپا کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے دینکو سنگھ کا ایکسپیرینس کچھ اتنا خاص نہیں تھا اس وقت اور تھاپا جس اولمپک کھیل کے آئے تھے اور اس لئے سب کو لگا کہ تھاپا انہیں آسانی سے جیت جائیں گے مگر ہوا اس کا اُلٹا اور ڈینکو سنگھ نے تھاپا کو پندرہ سیکنڈ میں ناک آؤٹ کر کے سب کو چوکا دیا اور وہیں سے ڈینکو سنگھ کا جو سٹارڈم کا سفر تھا وہ شروع ہو گیا اور دیویندرہ تھاپا جانگے کہ ان کا ایمیچر باکسنگ کریئر ختم ہو گیا اب وہ کچھ خاص نہیں کر سکتا ایمیچر باکسنگ میں اور انہوں نے پھر وہ پروفیشنل باکسنگ کھیلنے چلے گئے اور یہاں ڈینکو سنگھ ٹورنمنٹ پر ٹورنمنٹ نیشنلز اور انٹرنیشنلز جیتے کر چلے گئے ہر ٹورنمنٹ میں انہوں نے بیس باکسر ایوارڈ لیا اتنے بہترین باکسر تھے وہ انڈیا میں اپنے پورے باکسنگ کریئر میں وہ صرف ایک باوٹ ہا رہے ہیں صرف ایک باوٹ وہ بھی مہاراشترا کے ایک بہت ہی ایکسپیرینس باکسر راجندرہ ساکپال کے سامنے حالانکہ راجندرہ ساکپال اتنے ایکسپیرینس باکسر تھے لیکن انہوں نے بھی ایڈمیٹ کیا کہ وہ باوٹ ان کے کریئر کے سب سے بہترین باوٹس میں سے ایک تھی 1997 تک بہت سی national international tournaments کھل چکے تھے ڈنکو سنگھ اسی وجہ سے ان کا جو سیلیکشن تھا 1990 کے ایشن گیمز نے ہوا لیکن کچھ ٹیکنیکیلیٹی کی وجہ سے انہیں ٹیم میں سے ڈراؤپ کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے بہت بڑی کانٹروورسی کھڑی ہو گئی تھی اس وقت اس کانٹروورسی کی وجہ سے انہیں ٹیم میں شامل کر لیا مگ گیا مگر ٹیم نے ان کا خرچہ کرنے سے منہ کر دیا تو ڈنکو سنگھ کا ٹکٹ سے لے کر کٹ تک کا سارا خرچہ جو تھا وہ سرویسز نے کیا جہاں وہ جاپ کرتے تھے تو وہ ٹائم ایسا تھا کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ انڈین باکسز کچھ خاص پرفارمنس ڈسپلے نہیں کر پاتے تھے اور اوپر سے جو لور ویٹ کلاس کے باکسز کو تو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا تھا کیونکہ لور ویٹ کلاس کے باکسز اس وقت کچھ خاص اچھی نہیں کر پائے تھے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اور اسی وجہ سے ڈنکو سنگھ کو بھی کوئی خاص امید نہیں لگائی تھی لوگوں نے اور اس کی اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ڈنکو سنگھ کو جو ڈراؤ لگا تھا وہ سب سے ٹف تھا مطلب ان کے ڈراؤ میں اولمپک میڈلیسٹ اور چیمپئن ان کے ڈراؤ میں تھے تو یہ ایک ریزن تھا کہ ڈنکو سے کوئی کسی نے اتنا بڑا ہوپ نہیں رکھا تھا اور اوپر سے ڈنکو بینٹم ویٹ میں یعنی لوگ ویٹ کلاس میں تھے تو چیزیں ان کے آرس ان کے خلافی تھے اگر دیکھنے جائے تو اور اس وقت سارے انڈین باکسز پہلے دن ہار گئے تھے پر ڈنکو جتے جتے سیمی فائنل تک پہنچے اور سیمی فائنل میں انہوں نے ورلڈ رینکنگ میں نمبر تری کے باکسر جو تھائیلینڈ سے ہی تھے وانگ سانتویا ان کو ہرا کر سب کو چوکا دیا اور فائنل میں انہوں نے اس بیگستان کے ورلڈ نمبر فائی باکسر تیمور تلیا کو کو ہرا دیا اور گول جت لیا اور وہاں پر بھی انہوں نے سب کو سرپرائز کر دیا انہوں نے تیمور کو اتنا ڈیمیج کر دیا تھا کہ اس فائٹ کے بعد تیمور کو ریٹائرمنٹ لینی پڑی اور یہ بھی اس لیے بھی اتنی سپیشل تھی کیکہ ڈنکو اس ٹیمپے فلائی ویٹ کے باکسر تھے اور وہ ویٹ بڑھا کر بینٹم ویٹ میں آئے تھے اور گول جتا تھا اور اسی مومنٹ کے بعد انٹرنیشنل سرکٹ میں ایک میسج پہنچ گیا کہ انڈیا کے باکسرز کو اب ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور اسی ایشن گیمز کی باکسنگ اچھیمنٹ کے بعد دیش میں باکسنگ کو ایک اچھا سٹینڈ ملا نون باکسنگ لوگ بھی باکسنگ کے بارے میں بات کرنے لگے اور اس ٹیمپے شک کے بعد ڈنکو سنگ کو بھی دیش میں ایک سیلیبیٹی سٹیٹس مل گیا جو کرکٹ کے علاوہ سیلیبیٹی سٹیٹس ملنے والے وہ پی ٹی وشا کے بات پہلے سپورٹسمن ہو گئے شاید اور ان کا سیڈنی اولمپک کا ٹکٹ بھی اس ٹیمپے فکس ہو گیا تھا لیکن بدنسی بھی انہیں ڈنکو کا تب بھی پیچھا نہیں چھوڑا سیڈنی اولمپک کے میڈل کے لیے ڈنکو سنگ ایک ہیوی کینڈیٹ مانے جا رہے تھے لیکن اولمپک سے پہلے انہیں ریسٹ انجری ہو گئی تھی تو اور وہ وقت ایسا تھا کہ سپورٹسمن اپنی انجریز پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے اور اس وقت فیزیو تھیرپی وغیرہ جیسے چیزیں سپورٹسمن کو موہیا بھی نہیں کرائے جاتی تھی تو سپورٹسمن کچھ دیسی ہیلیج وغیرہ کر کے کھیلنے چلے جاتے تھے اور ڈنکو نے بھی یہی کیا اور ڈو تھاؤزن کے سیڈنی اولمپک میں وہ کھیلے اور وہاں ہار گئے اور اس کے بعد ان کے انجریز کی پرابلم بڑھتے گئے اور وہاں سے ان کا جو باکسنگ کا پرفارمنس تھا وہ ڈاؤن ہی ہو گیا دوہزار ایک میں انہوں نے واپس انڈیا کیم میں آنے کی کوشش کی لیکن انہیں فٹنس سرٹیفکٹ میں کلیرنس نہیں ملا تو انہیں کیم میں سے ڈراؤپ کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے باکسنگ سے ریٹائرمنٹی لے لی پھر باکسنگ میں ایز اپلیئر کریر ختم ہونے کے بعد وہ کوش بن گئے لیکن یہاں بھی قسمت ان سے ریوٹی ہوئی تھی دوہزار چودہ میں انہیں ہیپیٹیٹیز ہو گیا وہ علاج کے لیے دردر بھٹکتے رہے پر انہیں کہیں بھی ہسپٹل میں علاج نہیں ہوا آخر مانیپور کے ہی ایک ڈاکٹر جو ان کے بہت بڑے فین تھے انہیں نے ان کا علاج کیا وہ اپنے اس بیماری سے اُبر ہی رہے تھے کہ اگلے سال ہی انہیں لیور کا کینسر ہو گیا ان کے علاج کیلئے انہیں اپنا گھر تک بیچنا پڑا اتنا خرچہ ہو گیا پھر بھی پیسے پورے نہیں پڑے کرکیٹر اور پولیٹیشن گوٹا گمبیر اور ویجیندر سنگھ جیسے کھلاڑی آنے انہیں تھڑے بہت مدد کی اسی میں انہیں جوائنٹیز بھی ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ان کے علاج میں کافی دکت آئی تھی پھر بھی ایک فائٹر کی طرح کینسر سے لڑے انہیں نے کینسر کو بیٹ کر دیا پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ان کا کینسر واپس آ گیا اور اوپر سے دو ہزار بیس میں انہیں کرونا بھی ہو گیا اسی وجہ سے ان کی حالت اور خراب ہو گئی اور دس جون دوہزار اکیس کو انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہ دیا دوستو ڈینکو سنگھ کا جو باکسنگ کریئر تھا وہ بہت شارٹ رہا لیکن اس شارٹ سپین میں بھی انہوں نے جو اچیو کیا اس وجہ سے آج باکسنگ کا جو سٹیٹس ہے انڈیا میں وہ بن پایا ورنہ انڈیاں باکسنگ پتہ نہیں اور کب تک سٹرگل کرتی رہتی انہوں نے ویجیندر سنگھ میری کام جیسے کئی باکسنگ اس کو انسپائر کیا باکسنگ نے کریئر کرنے کے لیے ایسا کہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم کے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے اگر دیکھا جائے تو اگر وہ اس ایرہ میں ہوتے تو وہ ایک شوہ شڑٹ اولمپک چیمپئن بنتے ایسا کہنے کی وجہ ایک ان کا گیم دوستو ان کا گیم کا سپیڈ اتنا امیزنگ تھا کہ وہ باکسر انہیں پکڑ ہی نہیں پاتے تھے اوپر سے ان کے پنچے بھی بہت ہیوی تھے ان کے ویٹ کیٹیگوری میں اور ان کا جو پلس پوائنٹ تھا وہ تھا ان کا فوٹ ورک محمد علی شگری لینار جیسا ان کا فوٹ ورک تھا اور وہ پورے رنگ کو خوبی استعمال کرتے تھے ان کے جیسا پینڈلوم پاس یعنی ان آؤٹ سکل شاید کسی باکسر کے پاس ہوگا آج ان کے گیم کے اس ماسٹری نے انہیں اتنا بڑا چیمپئن بنائے تھا تو دوستو جب باکسنگ کے اپلیفٹنگ کی اور باکسنگ کے ہسٹری کی بات کی جائے گی اس میں ڈینکو سنگھ کا نام سب سے اوپر ہوگا ڈینکو سنگھ کی طرح ان کی زندگی بھی ایسی ہی ڈرم میں ٹک رہی ہے اسی لئے ان کے لائف پہ ریڈکٹر راجہ کرشنہ مینن اور ایکٹر شاید کپور کو لے کر ایک فلم بنانے جا رہے ہیں لیکن کسی کارن سے وہ فلم ڈیلے ہو گئی ڈینکو کے ڈیت کی خبر سنکا راجہ کرشنہ مینن نے کہا کہ کاش ان کے ہوتے ہوئے یہ فلم بن پاتی ڈینکو سنگھ کے موت پہ راشترپتی کووین جی پردان منتری نریندر مہودی جی کھیل منتری کیرین ری جی جو سپورٹسمن ویجیندر سنگھ میری کوم سنگ باکسنگ فیٹرنیٹیز سبھی نے شو جاتایا اور انہیں سوشل میڈیا پر شردان جلی دی ایکٹر شاید کپور نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنڈ پر انہیں اٹریبیوٹ دیا اس مہان باکسر کی کمی انڈین باکسنگ کو ہمیشہ کھلے گی دوستو انہیں شردان جلی دیتے ہوئے ہم یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں